موسیقی السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں وی ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں عرفان شاہین اور نعیم جبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے عمران خان نے آج آزاد کشمیر کے علاقوں ترارکھر اور کوٹلی میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ داثر مسترد کر دیا کہ موجودہ حکومت آزاد جمہ و کشمیر کو صبح بنا رہی ہے آزاد جمہ و کشمیر الیکشن کمیشن نے اتوار کے روز قانونساز اسمبلی کے آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ذراعہ ابلاغ اور صحافیوں سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے پر یقین رکھتی ہے پاکستان نے بھارتی پوش پینائی میں نگرانی اور جاسوسی کی وسیل نیٹورک اور عالمی حصولوں کی کھلے اقلاب ورزی کرتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ و کشمیر کے علاقے سوہ پور میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشتگردی کتازہ گارربائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارت میں حکام نے نئی دلی میں مدن پور خادر روہنگیا کیمپ ایک عارضی مسجد شہید کرتی ہے طالبان نے کہا ہے کہ وہ کابل میں باتچیت کے ذریعے نئی حکومت کے قیام تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور امریکہ نے شمال کوریا کے ساتھ ایٹمی تقویف اصلاح کے معاملے پر موتل باتچیت کی بحالے کی خواہش ظاہر کی ہے خبروں کی تفصیل کیلئے پہلی نیم زبیلی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی عظیم قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے انہوں نے آج شام تران کھل آزاد کشمیر میں ایک جلسہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے دریعے کشمیریوں کو حق خودرادیت دینے کا وعدہ کیا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے میں آج آپ کے سب کے سامنے نبازے کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جتنی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی یہ قربانیاں سایاں نہیں ہوں گی ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وزیراعظم نے یہ تاثر سختی سے مقصرد کر دیا کہ حکومت آزاد جمہو کشمیر کو صوبہ بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے گزشتہ ایک سال سے انتخابی اصلاحات کے لیے کوشاں ہیں اور اس بے اختلاف کو اس مقصد کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے کی کئی بار دعوتی گئی ہے امنان خان نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں سے دھاندلی کے الزامات کا خاتمہ ہوگا اور شفاف انتخابات کرانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ علاقے میں احساس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مفت علاج کے لیے صحت کارڈ دیے جائیں گے میری سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ میں آزاد کشمیر میں غربت کم کروں لوگوں کو غربت سے نکالیں اور ہم نے جو پروگرام کیا ہے کہ احساس کا پروگرام یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے غربت کم کرنے کا انشاءاللہ دو پروگرام ہمارے چلیں گے ایک احساس کا پروگرام جس کے اندر انشاءاللہ دسمبر تک جو چالیس فیصد بچھلا طبقہ اس ملک کا پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا ان کو ہم سبسیڈائز کریں گے کھانے پینے کی چیزوں میں وزیراعظم نے اس عصم کا اظہار کیا کہ عام انتخابات میں کامیابی کے بعد آزاد جمہو کشمیر سے غربت کا خاتم کر دیا جائے گا انہوں نے کہا احساس پروگرام کی تحت کشمیر کے نوجوان اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور عوام کے لیے بنیادی سہولیات یقینی بنائے جائیں گی امنان خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی مدد کے لیے انہیں کھانے پینے کی اشیاء پر سبسیڈی دی جائے گی وزیراعظم نے یقین دلایا کہ پوری پاکستانی قوم بھارتی مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ہر فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے رہیں گے وزیراعظم ارمان خان نے آزاد کشمیر کوٹلی میں ایک عوام اشتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کامل یقین ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر کے مزدوم عوام کو بہت جلد حق قدرادیت مل جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر کے عوام کو بھارتی فوج کی بدترین بربریت کا سامنا ہے لیکن ان کی آزادی کے عظم کو نہیں دبایا جا سکتا عمران خان نے کہا کہ کشمیری عوام کو ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا جمہوریہ دیا جانا چاہیے وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پارٹیوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقامی سطح پر موثر انداز میں نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے رندر مودی کو شادی کے تقریب پر دوست کی حصیت سے مدھو کیا گیا عمران خان نے کہا کہ پی 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 اور پی ایم ایل اینڈ کی قیادت نے ایسے نظریے اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں ظلم و بربردیت کے خلاف کبھی آواز بلند نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر تمام بین الاقامی فورمز پر اجاگر کرتے رہیں گے میرا یہ معنی ہے کہ کشمیری ادھر جد و جہد کر رہے ہیں ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ادھر میں جد و جہد کروں گا آپ کے لئے انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر میں مکانوں کی تعمیر کے لئے آسان قرض فراہم کرے گی اور ہر خاندان کے فرد کو تیکنی کی تعلیم دی جائے گی عمران خان نے کہا کہ علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مریشت کے فروغ کے لئے سیاحت کو کام میں لائے جائے گا آزاد جمہ کشمیر الیکشن کمیشن کے رکن فرد علیمید نے کہا ہے یاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں مقیم کشمیری ووٹر اپنا حق کے راہ دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کو پرام طریقے سے منقد کرانے کو یقینی بنانے کے لئے الیکشن کمیشن کے در فاسق پر فوج کو تائینات کیا گیا ہے میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئندہ پانچ سال مدت کے لئے آزاد جمہ کشمیری قانون سادس سمیلی کے عرقین کے انتخاب کے لئے بتیس لاکھ سزائر ووٹر اپنا حق کے راہ دہی استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ آزاد جمہ کشمیر کے ظلم میں تیتیس اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم جمہ کشمیر کے پناہ گزینوں کے بارہ ہلکوں سمیت کل پیتالس نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد آٹھ مخصوص نشستوں کے لئے انتخابی شجول کا اعلان کیا جائے گا مزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کے دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحقم ہوگے آج چین کے دو روزہ دورے پر روانگی سے قبل ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تذبیراتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملک افغانستان اور خطے کی صورتحال پر بھی توادلہ خیال کریں گے انہوں نے کہا کہ چین اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر اب تک کی پیشرفت اور مستقبل کے لائے عمل پر ایک تفصیلی اجلاس ہوگا شاہم احمد قریشی نے کہا کہ پاک چین دوستی ساتھ میں دہائی میں داخل ہونے کے بعد ایک مستحکم تذبیراتی شراکتداری کے طور پر اُبھر رہی ہے دورے کے دوران طرفین دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم سی پیک کے تحت میاری ترقیم تعاون پر توجہ دفاعی اور سیکیروٹی تعاون کوبیڈ ویکیشن انصداد دہشتگردی اور باہم دلچسپی کے علاقائی اور بین القوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے انہوں نے چین کی بزارت خارجہ کی ترجمان جاؤ لی جین نے بیجنگ میں ذرائب لاکھ کی ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان اور چین دو طرفہ شرائط پر باہمی طور پر مفید تعاون کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور مشترکہ ترقی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بین القوامی اس سطح پر ہم مشترکہ طور پر بین القوامی مسابات اور انصاف کے حامی ہیں اور بین القوامی قانون کے تحت عالمی نظام کا بھرپور تحفظ کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے چین کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ تذبیراتی تعاون بڑھائے جائے عملی تعاون کو وسط دی جائے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے جائے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چینی شہریوں کے لیے ایک خصوصی امیگریشن کاؤنٹر کا افتتہ کیا انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاؤنٹر چینی شہریوں کو امیگریشن کی تیز ترین سہولیات فرام کرے گا انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری ویزا کے حامر افراد بھی اس خصوصی کاؤنٹر سے مستفید ہو سکیں گے جبکہ وزیر داخلہ سی پیک کے لیے ایک الگ کیٹیگری ویزا بھی جاری کر رہی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قوم اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے کہا ہے کہ تمباکو کی قیمت کے تقمینے اور اس کے کاشکاروں کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ کے ایوان وزیرے میں قانون سازی کی جائے گی انہوں نے یہ بات سوابی میں تمباکو کے کاشکاروں ذریقہ میٹری اور پاکستان ٹوبیک بورڈ کے نمائندوں کے مشتر کا اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی سپیکر نے کہا کہ قانون سازی سے تمباکو کے کسانوں اور دیگر متارکہ فرقوں کے مسائل مستقل طور پر حل کی جائیں گے اطلاعاتوں نے شریعت کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ معروف صحافی عارف نظامی کا انتقال صحافت کے شعبے کا عظیم نقصان ہے اور صحافت کے میدان میں ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی انہوں نے یہ بات آج دہور میں عارف نظامی کے لیہائشگاہ پر ان کے اہلے خاندہ سے تازیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر اطلاعات نے کہا کہ موجودہ حکومت اور ذرائع بلاق اور صحافیوں کے لیے ان کے مشن کی تکمیل پر یقین رکھتی ہے فواد حسین نے کہا کہ آئین مقدم ہے اور تمام فیصلے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں وزیراعہ پنجاب کی محامن خصوصی براہ اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق آمان نے کہا ہے کہ آزاد جمعہ کشمیر کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیاں مصطرط کر دیا ہے آج لاہور میں وزیراعہ کی معاون خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم بھارتی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے مظلوم عوام کے سفیر کے طور پر ابرے ہیں اور ان کے لیے ہر عالمی فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی تعمیر کے لیے ارازی مختص کر کے متعلقہ محکمہ کو منتقل کر دی گئی ہے اور اس منصوبے پر کام جلد شروع ہوگا مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے بہاولپور کے نمائندے سجاد پر بھی اس کی اس ریپورٹ میں اس مقصد کے لیے بنجاب کا بورڈ آف ریونیو پہلے ہی بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی امارت کی تعمیر کے لیے سرکاری سطح ارازی الارٹ اور منتقل کر چکا ہے تفصیلات کے مطابق تحصیل بہاولپور کے علاقے سمہ سٹھا کے نزدیک موزہ زخیرہ میں تیس ایک ارازی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کی امارت کی تعمیر کے لیے جنوبی پنجاب کے محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈنسٹیشن کے نام منتقل کر دی گئی ہے جس کے باعث اب ارازی کے الارٹمنٹ اور منتقلی کے حوالے سے حالونی اور دستہویزی رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور پنجاب حکومت نئے تیزی سے بہاولپور میں امارت کی تعمیر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سیندھ حکومتی کرونا وائرس کے مصبت کے صبح میں اضافہ کے باعث پیر سے تمام تعلیمی داری شادی ہالز اور دیگر اجتماعات کے مقامات کی بندش کا فیصلہ کیا ہے صوبہ میں سالانہ انتہانہات شہدیول کے مطابق منقد ہوں گے مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے یہ فیصلے آج کراچی میں وزیر اللہ سن سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبہی ٹاسک فورس برائے کرونا کے اجلاس میں کیے گئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبہ میں کاروبار مراکز اب صبح شہ بجے سے شام شہ بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ کریانہ کی دکانیں فارمیسی اور بیکریاں کھلی رہیں گی پیر سے تمام ریسٹورانس میں انڈور آؤڈور سرفس پر پابندی ہوگی جبکہ صرف خانہ خرید کر لے جانے کی اجازت ہوگی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سرکاریوں نجی دفاتر میں صرف پچاس فیصد عملے کو بلانے کی اجازت ہوگی اجلاس میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین ناک کروانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں آئیں دا مہینے سے بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اجلاس خطاب میں وزی اللہ حسین صد مراد علی شاہ نے صورتحال کو انتہائی تشویش ناک کرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ ویکسین کرائیں اور ایسو پیس پر عمل درامت کریں پاکستان نے کوویس کے ذریعے موڈرینہ ویکسین کی تیس لاکھ خوراکیں پاکستان بھیجنے کے وائٹ ہاؤس کے اعلام کی تعریف کی ہے ایک بیان میں ترجمان دفتر قارجہ زاہد حفیث چودری نے کہا کہ ویکسین کی نئے کیپ سے ملک میں جاری ویکسینیشن کے عمل کو مزید تقویت ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ عمل مستقل امریکی معاملت کا حصہ ہے جو امریکہ پاکستان کو کرونا سے بچاؤ کے لیے فراہم کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں امریکہ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھے گا بلوجستان کے وزیر اعلی جام کمال نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے کی ترقی پر پچھتر عرب روپے سالانہ خرچ کر رہی ہے انہوں نے آج زلہ لس بیلا میں بیلا کے مقام پر ایک امام اجتماع سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام ازلہ میں ترقیاتی منصوبے شروع کر دیا ہیں اور صوبائی حکومت نے صوبے میں ہر خاندان کی مدد کے لیے صحت کارڈز کا اجراک کیا ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان محمد خالد خرشید نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کا انتالیس ویسے دتفاصل کر لیا گیا ہے اور اس سال ستمبر کے آخر تک پوری عبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے گلگت بلتستان کی نمائندے شیر محمد آج گلگت میں ایک نیوز کانفرنس ہے کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھتر کورونا وائرس کے مریض کورونا مراکز میں زیر علاج ہیں ان میں سے بارہ کی حالت تشویشناک ہے محمد خالد خرشید نے کہا کہ حکومت نے کورونا مراکز میں بسترل کی گنجائش تین سو سنتیس تک بڑھا دیا ہے اور ضرورت پڑھنے پر اسے پانچ سو تک لے جائے جا سکتا ہے کورونا وائرس کے اخلاف ویکسین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اس حوالے سے ٹاپ پر ہے اور علاقے میں اب تک سنتیس فیصد ویکسنیشن کی گئی ہے وزیر علاج نے کہا کہ ستمبر کے آخر تک صبح میں ویکسنیشن نوے فیصد تک مکمل کی جائے گی انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے اولین میڈیکل کالج میں آئندہ سال سے کلاسیں شروع کی جائیں گی فرنٹیو ویکس اور گنیزیشن کی انتھک اور مسلسل کوششوں کی بدولت شاعر اقراقرم کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے حالیہ توفانی بارشوں کی وجہ سے گلگت بلتستان کے علاقوں تتہ پانی اور رائے کور کے درمیان کیچڑ اور پتھروں کے باعث بیف سے زائد مقامات پر سڑک بند ہو گئی تھی خراب موسم اور مشکل صورتحال کے دوران رکاوٹیں ہٹانے والی ٹی میں تمام راستے صاف کرنے کے لیے دن رات کام کرتی رہیں پاکستان برادکاسنگ کوپریشن کے ڈیریکٹر جنرل محمد آسم کھچی نے آج ریڈیو پاکستان ڈیرائی سمیل خان کا دورہ کیا ریڈیو پاکستان ڈیرائی سمیل خان کے سیشن ڈیریکٹر الطاف احمد شاہ نے ڈیریکٹر جنرل کو سیشن کے کام اور کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی دورے کے دوران ڈیریکٹر جنرل نے سیشن کے باقیچے میں ایک پودا لگایا انہوں نے پی بی سی کے مرازمین کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانے بھی کرائی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشل کی جا رہے ہیں پاکستان نے بھارتی پشت پناہی میں بڑے پیوانے پر نگرانی اور جاسوسی کی جاری کارروائیوں کو ایک ذمہ دار ریاست کی طرز عمل کی عالمی اقدار کی کلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان زہد حفیث چودری نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عالمی ذرائع بلاق کی حالی اطلاعات پر گہری تشویش ظاہر کی جن میں بھارتی حکومت کو اپنے شہریوں غیر ملک کی باشندوں اور ایک اسرائیلی سوفٹ ویر استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے خلاف جاسوسی کے منظم نیٹورک کو بھی نقاط کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانا موجودہ بھارتی حکومت کا طویل عرصے سے جاری ہتکنڈا ہے جس کے تحت وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور پاکستان کے خلاف غلط اطلاعات فرام کر رہی ہے ترجمہ نے کہا کہ ایک گزرشت سال کے آغاز میں یورپی یونین کی ڈس انفو لیب اور بھارتی کرونیکل کی رپورٹس منظر عام پر آنے کے بعد دنیا نے بھارت کی نامنہاد جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان انکشافات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور بھارت کی مضمون مقاصد کو مناسب عالمی پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے بھارتی حکام سے کہا ہے کہ ڈینک بھاسکر میڈیا گروپ کے دفاتیر اور اس گروپ کی مینجنگ ڈائریکٹر کے گھر پر قبضہ کرنے کا عمل فوراں روک دیں اور گروپ کے نیوز چینل بھارت سمچار اور اس کے عملی کو حراسہ کرنا بند کریں صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے ایشیا پرگرام کی کواڈینیٹر سٹیون بٹلر نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت پر نکتہ چینی کرنے والے میڈیا ہاؤسز پر ٹیکس کے حوالے سے چھاپے مارنا ان اداروں کو دھمکانے کے گھناونے حربیں ہیں اور اب ان حربوں کو روکنے کی ضرورت ہے اطراد کی مطابق بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے علاقہ دفاتر پر ٹیکس چوری کے الزامات کے تحت چھاپے مارے بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی تازہ دہشتگردی میں سوپور ٹاؤن میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو سوپور ٹاؤن کے دارپورہ علاقے میں گھراو اور تلاشی کی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا قابض حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس موطل کر دی پاسبانے حریت جمہو کشمیر کے جیرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد میں جاری اپنے ایک بیان میں شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے عید کی مقدس ایام کے دوران دو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کیا جس سے کشمیروں سے ان کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ عید کی موقع پر بھارتی فوجیوں کی جانب سے حملوں گرفیوں محاصرے اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ بھارت کے تمام ترز المسطم اور تشدد کے باوجود کشمیری عوام مکمل کامیابی تک تحریک آزادی جاری رکھیں گے اور ایک دن بھارتی محکومی سے چھٹکارہ پالیں گے بھارتی حکام نے آج نئی ڈیلی کے علاقے مدرپور کے خادر روہنگیا کیمپ پہ ایک عرضی تعمیر کے یہ مسجد شہید کر دی اینی شاہدین کے مطابق حکام نے جنہیں پولس کی مدد حاصل تھی مسجد کو شہید کرنے کے لیے بلڈوزر استعمال کیے مسجد کا ڈھانچہ ایک شلٹر کی طرز پر بنایا گیا تھا یہ واقعہ مسجد میں نمازیں فجر کی ادائیگی کے ایک گھنٹے بعد ہوا طالبان نے کہا ہے کہ کابل میں بات چیز سے نئی حکومت کے قیام اور صدر اشرف گنی کی برطرفی تک افغانستان میں عمل ممکن نہیں طالبان کے ترجمان سویل شاہین نے ایس او سیجر پریس کو ایک انٹریویو میں کہا کہ طالبان کابل میں تنازع کے تمام فریقوں کے لیے قابل قبول حکومت کے قیام پر ہتھیار ڈال دیں گے افغانستان میں امریکی فوج نے رمہ ہفتے طالبان جنگ جنگ سے لڑنے والی افغان سرکاری فوج کی مدد کے لیے کئی فضائی حملے کیے ان میں کچھ حملے قندہر میں بھی کیے گئے امریکی مہکمہ دفاع کی پریس سیکریٹری جان کربی نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرے گا افغانستان کے لیے روسی صدر کے نمائندیر ضمیر کابلوف نے ایک انٹیویو میں کہا کہ روس ان ممالک کے ساتھ تیشدہ معایدوں کے مطابق ان شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرے گا انہوں نے کہا کہ روس ازبک مسلح افواج کے در اندازوں سے نمٹنے میں ناکامی کے صورت میں ہی آگے آئے کا امریکی ایوان نمائندگان نے ایسے افغان باشنیو کے لیے مزید آٹھ ہزار امیگیشن ویزوں کے منصوبے کی منظوری دی ہے جنہیں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد جوابی کاروائی کا خطرہ ہے روائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق دونوں جماعتوں کا حمایت یافتہ بل سولہ کے مقابلے میں چار سو سات پوٹوں سے منظور کر لیا گیا جس پر اپسینٹ میں غور ہوگا امریکی میک میں خارجہ کی ترجمان ٹیڈ پرائس نے کہا ہے کہ سن 2008 سے افغان درقاز گزاروں اور ان کے اہل خاندان کو 73000 سے زائد امیگرنٹ فیزے جاری کیے گئے امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ جہوری اتیاروں کی تخفیف کے حوالے ستات تلکہ شکار مذاکرات میں محفوظ پیش شرط کے لیے قابل اعتماد اور تعمیری راہ تلاش کر رہا ہے یہ بات امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شہمن نے جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ چوئی جو ان سے سیول میں ملاقات کے بات گئی تارکین وطن کی ایک کشتی ترکی کے جنوب میں سمندر میں ڈوب گئی کشتی میں 45 افراد سوار تھے ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کے بحری جہاز اور ایک تیارہ تلاش اور امداد کی کار روائیوں میں مصروف ہیں ریڈیو خبر رامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد پیش ہیں کھیلوں کی خبریں جی ٹوکیو میں تقریباً خالی سٹیڈیم میں ٹوکیو اولمبکس کی افتتائی تقریب کے ساتھ کھیلوں کے عالمی ملے کا باز ذابتہ آغاز ہو گیا ہے اس بار اولمبکس کرونا وائرس کے عالمی صورتحال کی وجہ سے ایک سال کی تاقریر سے ہو رہے ہیں کرونا کی پابندیوں کے بائی شاہرین کو سٹیڈیم میں آنے کی جازت نہیں ہوگی پاکستان کے ایتھلیٹکس دو ہزار میٹرز بین منٹین ویمن سنگلز جوڈو شوٹنگ ایرس پیجل سوئنگ فری سٹائل مین اور سرسٹ کلوگرام بیٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں شرکت کریں پاکستان کی ٹوپیو اولمپکس دستے میں عرشد نظیم جویلین بسمہ خان غلام مصطفی بجید غلفام جوسف ماہو شیزاد شاہ سنشا سید حبیب اور طلح طالب شامل ہیں قوم کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں نے ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کرنے والے قوم دستے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے کرکٹرز فہیم اشرم فقر زمان حسن علی محمد سنین سرف راز احمد شاہ داب خان شاہ ناف ریدی اور خواتین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے جس میں بھارت کو شکست ہوگی ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ تشکیل دیئے گئے پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں شامل ہیں امریکی خاتون اول جیل بیڈن آلمپکس کے آغاز دو ہزار کوچز معاون عملے اور صحافیوں کی ٹیم کی ہمرا ٹوکیو پہنچ گئی ہیں پاکستان اور ویسنڈیز کے درمیان پانچ میں چونکہ سوڈیز کا پہلا ٹیٹمنٹ منگل کو کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم پہلے ہی باباڈوس پہنچ چکی ہے آپ سن رہے ہیں ویڈیو خبرنامہ ویڈیو خبرنامے میں تجارتی خبریں ایشیای مارکٹوں میں اتار چڑھا کر جہان برقرار ہے اور سرمایہ کار کاروباری منافعوں کے باوجود تیسر روز مارکٹ میں تیزی کے لئے کوشہ رہے عالمی تیجارتی مارکٹ میں کرونا وارس کی قسم دیلٹا نے خوف وارات کی فضا برقرار رکھی تاہم وال سٹریٹ کے تین بڑے اشاریوں نے جمعیرات کے روز نئے ریکارڈ قائم کی اور یہ توقع ہے کہ بہتر کاروباری ریپورٹ سے ایسا ممکن ہوا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے غریب ملکوں کو ریائیتی قرضے فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ کم آمدن والے ممالک کی مدد کے لیے زیرو شرح سود پر کرزے دیے جائیں گے اس سپورٹ کا مقصد کرونا سے نمیٹنا اور معاشی بہالی میں مدد دینا ہے پاکستان سٹوک ایکشنج میں آج مندی کا رجحہن دیکھا گیا کی اسی ہنڈرڈ انڈیکس اسی پوائنٹ کی کمی کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر 47 سات سو تیرانوے پوائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم تین سو چودہ میلین سے زائد حصص ریکارٹ کیا گیا آج مجموعی طور پر چار سترہ کمپنیوں کے حصص کا لیند 46 پیسے جاپانی یین قیمت خرید ایک روپے چوالیس پیسے اور قیمت فروغ دی ایک روپے اٹھ آلیس پیسے کراچی پورٹرس پر گزشت چوبیس گھنٹے کی دوران 89 854 میٹرک سامان کی نقل حمل ہوئی یہ تھی اب تک تجارت خبریں اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا پاکستان کی نامور ادھاکار امیرہ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ادھاکار امیرہ نے کہا جلدی وقت پریس کانفرس کر سیاست میں آنے کا اعلان کریں گی لوگ ورسہ نے مستمہ پاکستان کے تعالیم سے سکول کے بچوں کیلئے ایک تربیتی پروگرام شروع کرنے کا تمام کیا ہے پروگرام کی سکول کے بچوں کو امرویڈی ضروف سازی کندکاری مصوری اور خطاتی کی تربیت دی جائے گی لہور سے تعلق رکھنے والی ستائیس سالہ فیشن موڈل آرے مدوال عرف لارہ مدوال ٹریفک حادثے میں جانبہ حق ہو گئی میڈیا ریپورٹس کی مطابق اثارفین نے افسوس کا اثار کیا ہے اور اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں مارک زگر بگ نے فیس بک کو آئندہ پانچ سال میں سوشل میڈیا نیٹورک سے ایک میٹا ورس کمپنی میں تبدیل کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے میٹا ورس ایک آن لائن دنیا ہے جہاں لوگ اکثر وی آر ہینڈ سیٹ استعمال کرتے ہوئے گیم کھیل سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے چیف اگزیکٹیو آفیسر نے ایک انٹریوی میں کہا کہ فیس بک ایک انفینٹ آفیس پر بھی کام کر رہا ہے جس سارفین وی آر کے ذریعے اپنے کام کی جگہ منتخب کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں لوگ ایک ہی جگہ ہولوگرام کے حیثیت سے کام کر سکیں گے خواہ وہ سینکڑوں میر دور ہی کیوں نہ ہوں انسانی جسم کی طرف سے تیار کرتا تقریبا ہر پروٹین کے دھانچے کی پیشکوئی کے لیے اشکال کو سمجھنا نہ تہہم تاہم اب تک ان پر بہت کم کام ہوا ہے سانجدانوں نے کہا کہ انہیں میرک کی اندرونی سافت کے تعیون کی معلومات ملی ہیں یہ عداد و شمار خلائی جہاز ان سائٹ سے حاصل کیے گئے جو دوہزار انیس کے آغاز سے سیارے پر ہونے حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے ناسا کی قیادت میں اس مشن نے انکشاف کیا ہے کہ کسی سیارے کی اندرونی سافت کا بڑے پیمانے پر تائین کیا کیا اور اب پیش ہے آج کے موسم کی ریپورٹ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک بیشتر حصوں میں موسم گر مرتوب رہا تاہم خوزدار میں ہلکی بارش ہوئی میک میں موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق اندر چوبیس گھنٹے کے دوران سندھ شیمال مشرق پنجاب مشرق بلوجستان اور کشمیر میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے باقی سمہ موسم گرم اور مرتوب رہے گا چوتیس مریس چوبیس سیرنگر انتیس لیہ ستائیس اور جمہ چوتیس ڈگری سنٹی گریٹ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے امنان نے آج آزاد کشمیر کے علاقوں ترار کھر اور کوٹلی میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئی تاثر مسترد کر دیا کہ موجود حکومت آزاد جمہ کشمیر کو صوبہ بنا رہی ہے آزاد جمہ کشمیر الیکشن کمیشن نے اتوار کی روز قانون ساز اسمبلی کے آزاد منصفان اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں پاکستان نے بھارتی پشت پناہی میں نگرانی اور جاسوسی کے وسیع نیٹورک کو عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے اور طالبان نے کہا ہے کہ وقابل میں بات چیز کے ذریعے ہی نئی حکومت کے قیام تک ہتیار نہیں ڈالیں گئے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے آدل افتخار سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد مدیر ہوم ڈیسک رانا قلام مصطفیٰ مدیر فورن ڈیسک عبدال حمید ملک مدیر کھیل اور تجارتی خبریں مشرف روبا مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوڈینیشن حیدر عباس نگران عالی عبدال رہو خان پیشکر شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائید ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ کی ملحظہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ عرفان شاہین نیم زبیری اور ہماری خبرنامے کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ